بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین چینہ نے لداخ پر قبضہ کرنے کے بعد بھارت کے دوسرے سرحدی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے لداخ میں بھارت اور چینہ کے درمیان ایک بار پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے جس میں بڑے ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے بھارت چینہ کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے جس کے لئے بھارت نے اسرائیل سے دو آواکس تیاریں منگوا لیا ہے یاد رہے کہ بھارت اسرائیل سے تین آواکس تیاریں پہلے بھی منگوا چکا ہے وہ کون سے مقدس جیل ہے جس پر چینی قبضہ کے بعد بھارت کرنے نے کہا ہے کہ اب صرف اور صرف جنگ ہوگی اور بھارت کا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر چینہ نے قبضہ کرنے کے بعد میزیل بھی نصب کر دیا ہے اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر چینہ قبضہ کرنے کے بعد بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے یہ سب جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن کو بھی دوبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچتے رہے دوزار بیس کے شروع میں چینہ نے لداغ پر قبضہ کر لیا تھا پھر چینہ صرف لداغ تک ہی نہیں رکا بلکہ بھارت کے دوسرے اہم مقامات پر بھی قبضہ کر لیا جن میں ارونہ چل پردیش اور ہمار چل پردیش کا کچھ علاقہ شامل ہے ارونہ چل پردیش ہی وہ علاقہ ہے جہاں پر چینہ نے قبضہ کرنے کے بعد میزائل نصب کر دیے ہیں لداغ پر چینی قبضے کے بعد چینہ اور بھارت کے درمیان ایک بار لڑائی ہو چکی ہے جس میں بھارت کو بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور آج بھارت اور چینہ کے درمیان ایک بار پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے جس میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے چینہ لداغ پر قبضہ کرنے کے بعد آگے بڑھتا جا رہا ہے چینہ نے بھارت کی ایک مقدس جیل پر بھی قبضے کر لیا ہے جس کے بعد بھارت کے ایک کرنل نے کہا ہے کہ اب جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا اب چینہ کے ساتھ صرف اور صرف جنگ ہوگی جس کے لئے بھارت تیاری کر رہا ہے بھارت نے چینہ کے ساتھ جنگ کے لیے اسرائیل سے پانچ اواقس تیارے خریدے ہیں جن میں سے تین اواقس تیارے بھارت پہنچ چکے ہیں اور بقیہ دو اواقس تیارے بھارت پہنچنے والے ہیں اس کے علاوہ بھارت نے امریکہ اور اسرائیل سے ڈرون تیارے بھی منگوا لیا ہے اب بھارت بالکل جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور بھارت یہ بھی جانتا ہے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا دوسری طرف چینہ ایک مست ہاتھی کی طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے چینہ نے بھارت اور بھوٹان کے کچھ سرحدی علاقے خالی کروا لیے ہیں اور چینہ آپ بھارت کی چکن نیکن یعنی کہ سلی گوری کوریڈور پر قبضے کرنے کے لیے تیار بیٹا ہے چینہ جیسے ہی بھارت کے 22 کلومیٹر چوڑے سلی گوری کوریڈور پر قبضے کرے گا بھارت کی آٹھ ریاستیں بھارت سے الگ ہو جائیں گی اور ان ریاستوں میں پہلے ہی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو معزز ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ چینہ سلی گوری کوریڈور پر قبضے کرنے کے بھارت کی آٹھ ریاستیں بھارت سے الگ کر دے گا کیا بھارت چینہ سے جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس بارے میں اپنی ریا کا اظہار کومیٹ باکس میں ضرور کریں تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آتھ کی جکاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ